مکہ مندر شوا سنگھ چوہان کے ایڈیٹ ویڈیو کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے معاملے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی پورا مکہ مندر دیگویز سنگھ بوپال میں کھلے آم پریس کانفرنس کرتے ہیں کرائیم برانچ کے آفیس جا کر ایسا ہی معاملے میں سی ایم ستیوا سنگھ چوہان ایف آئی آر درج کرنے کا دباؤ بھی بنا رہے ہیں یہی نہیں اسی معاملے میں جلا سہکاری بینک کے پورا ساشک ایجیت سنگھ تھاکر ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی کھلے آم گھوم رہے ہیں پر اجی انجلے کی خاش رتھانہ پولیس نے اسی معاملے میں گجب کی جلد بازی دکھائی اور کانگریس کے بلوک آئی ٹی سیل کے کاری کرتا کو نہ کیول گرفتار کر لیا بلکہ اسے جیل بھی بیچوا دیا گروہار کو چار دن بعد اس کی زمانت ہوئی اسے جیل سے رہا کیا گیا اس دوران اس کے پریجنوں پسانتی کاری کرتا ہونے جیل کے باہر نہ کیول اس کا سواگت کیا بلکہ پولیس کی کاروائی پر سوال اٹھا کر پولیس کی کاروائی کو راجنیتک دربہونا سے پرید بھی بتایا بیورو ریپورٹ خبر اچین میرے پاس آگے سے ویڈیو آیا تھا فورویٹ ہوا تھا تو میں نے آگے فورویٹ کر دیا تو اس میں جو جمعہ دار ہے اس کو گرفتدار کرنا چھئے جہاں سے ویڈیو آیا اس کی جہاں چھونی چاہیے میرے کو تطکال گرفتدار کر لیا اور یہاں بھیج دیا تو میں اس کے خلاف ہو اور اس کے دورانت مطلب مانگ کرتا ہوں کہ جہاں چھونی چاہیے تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہو سکے تو وہ بھی کاروائی ہونی چاہیے ان پر مطلب کہ کس نے مطلب ویڈیو ڈالا تھا ہم نے تو فورویٹ کر دیا جیسے کہ دیگوے سنگ جی نہیں کرا جس نے ایڈیٹ کرا اس پر کاروائی ہونی چاہیے اس پر تطکال پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے اور کہاں سے ویڈیو وائرل ہوا کیسے ہوا کس نے ایڈیٹ کرا کس کی بھاشا ہے کس نے کارا اس پر کاروائی ہونی چاہیے بلکل راج نیتی کے دوربہ میں کانگریس کائی کاری کرتا ہوں چھوٹا تھا میرے پر کاروائی تطکال ہو گئی باقی بہت سارے اور بھی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں ہمارے کانگریس کے نیتا ہوں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ان پر مطلب ایکشن ہی نہیں لیا جاتا ہے سرکار دو ترے کا بیہابار کر رہی ہے ہمارے ساتھ کتنے دن آپ کو جیل میں رہے ہیں یہ آج چوتھا دن تھا میرا آج چوتھا پانچوا دن ہے سر ایک دن کھالے بھی رہے ہیں